اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج کا ہمارا سبق جو ہے کلاس ٹینٹ کا سورہ ممتہنہ کا پہلا سبق ہے اور یہ پیج نمبر ہے فورٹی فائیو آپ کی بکس کے اوپر اور یہ جو سلیبس کو شارٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کرونا کی وجہ سے یہ سبق اس میں انکلوڈ ہے جو سلیبس آپ کا پیپر میں آنا ہے تو اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے پڑھ لیجئے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں سورہ ممتہنہ کے جو سبق ہے پہلا اس کے آپ کی بک جو ہے فورٹی فائیو پیج آپ دیکھیں تو سورہ ممتہنہ اس کی آپ کے سبق میں دونوں سب اسباق دو رکو ہیں یہ ایم سی کیوز کے لیے نوٹ کر لیجئے دو رکو اور ٹوٹل آیات ہیں تیرا تیرا آیات اور دو رکو پر مستمل سورہ ممتہنہ ایم سی کیوز میں یہ بھی آ سکتا ہے اور اس کے بعد کہ یہ صحابی کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بشان نزول جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت حاطب بن عبی بلتعا بے لام تے آئین ہے تو حاطب بے ہے سے لکھنا ہے ہے حلوے والی ہے علف ہا توے اور بے یہ حاطب ان کا نام تھا اور انہوں نے ایک خاطر لکھا تھا کہ فتح مکہ کی تیاریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ابھی وہ صلحہ دیبیا جو تھی وہ کافروں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ شروع کر دی تھی تو لیکن اپنے صحاب سے کہا تھا کہ اس بات کو ہم نے اوپن نہیں کرنا تو حضرت حاطب بن عبی بلتعا جو تھے ان کے بیوی بچے کیونکہ مکہ میں تھے اس لیے انہوں نے ایک خاطر لکھا تھا ایک عورت کو سارا نام کی ایک عورت تھی تو اس کو خاطر لکھا اس کے ذریعے وہ خط کفار تک پہنچانے کی کوشش کی جس کے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو آپ نے حضرت علی کے ذریعے دو صاحب کو اور وہاں پر بیجا اور مقام کا نام جہاں پر وہ پکڑی گئی وہ ہے روزہ خاخ خے علیف خا اور پھر خے ہی لکھنی تو روزہ خاخ کے مقام پر وہ عورت پکڑی گئی پکڑنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھے اور عورت کا نام سارا تھا یہ سارے نام ایم سی کیوز میں کہیں نہ کہیں آسکتے ہیں اس لیے ان کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے نوٹ کر لینا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا اور پھر وہ پکڑی گئی تو اس سارے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو تبصرہ کیا حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ یہ گدار ہے ہو گیا منافق ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا مقصد اس سے کوئی خیانت کرنا یا گداری کرنا نہیں تھا تو میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ سب لوگ جو ہیں قریشی لوگ ہیں آپ کے خاندان وہاں موجود ہیں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے اصل میں نبوت سے پہلے ہی یمن سے آئے تھے اور مکہ میں آباد ہو گئے تھے اور وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر ایک دو گھار ہیں تو وہ کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہی اس دور میں رہا کرتے تھے جس کو کہتے تھے حلیف بن جانا کسی کا دوست بن جانا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ قریش جو ہیں وہ میرے بی بی بچوں کا خیال کریں گے تھوڑا سا حیاء کریں گے احسان کو جو لوگ تھے وہ بہت ہی اہم سمجھتے تھے عربی میں ایک محابرہ بھی ہے صدیوں سے چلالہ کہ الاحسان یقتاللسان کے جو احسان ہے وہ تو دوسرے بندے کو گونگا کر دیتا ہے یعنی اس کی زبان ہی کاٹ دیتا ہے یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کیا تو آپ پھر اس کو جو ہے وہ عدب اور احترام سے ہی پیش آئیں گے اور ریوارڈ دینے کی کسی نہ کسی طرح سے ریٹرن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ عرب کی ایک روایت تھی ان کے گھٹی میں ایک چیز ملی ہوئی تھی اس لئے حضرت حاتب نے کہا کہ وہ میرے ممنون ہو جائیں گے احسان مند ہوں گے اور اس لئے میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ایکسکیوز کو منظور کیا کہا ہے ٹھیک ہے حاتب نے جو کہا ٹھیک ہے یہ بدری صحابی ہے تو اس لئے اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی تو شروع کرتے ہم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دشمن وعدو وقم اور تمہارے دشمن اولیاء دوست تلکونہ تم ڈالتے ہو بیجتے ہو یعنی جس کو ہم آج کل کہتے ہیں میسج سینڈ کرنا تو یہ تلکونہ کا مطلب وہی ہے الائہم ان کی طرف دل مبدہ تے ساتھ دوستی کے وقت اور بلا شبہ تحقیق کافہ روح انہوں نے کفر کیا ہے بیما ساتھ اس چیز کے جا آکم جو آئی تمہارے پاس من الحق حق میں سے اچھا یہ آیت لمبی ہے اس لیے جہاں جہاں یہ چھوٹے وقف آئیں گے ہم وہاں تاکہ اس کو سمجھتے جائیں گے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست بنا مت بناو تم ان کی طرف دوستی کے پیغامات بیجتے ہو حالانکہ وہ لوگ اس چیز سے کفر کر چکے ہیں جو تمہارے پاس حق میں سے آئی ہے یخرجون الرسول انہوں نے نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کس طرح سے تمہاری زندگی آجیرن کر دی تھی کہ تم حجرت کرنے پر مجبور ہوئے میرے رسول بھی اور تم لوگ بھی ان جرم کیا تھا آپ لوگوں کا صرف یہ کہ ان تؤمنو تم ایمان لائے تھے باللہ اللہ پر ربکم تمہارا رب یعنی اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم لوگوں کو بھی وہاں سے نکال دیا تھا مکہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو کہ تمہارا رب ہے ان کون تم اگر ہو تم خرج تم نکلے ہوئے جہاداں فی سبیلی جہاد میرے رستے میں یعنی اس وقت تیاریاں جہاد ہی کی ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ تھا اس سیچویشن میں ان کے ساتھ دوستی کے پیغامات نہیں بیجنے چاہیے تم لوگوں کو وابتی غاہ اور تم دونڈتے ہو چاہتے ہو مرض آتی میری مرضی میری رضا میری جو رضا مندی ہے اس کے طلبگار ہو تو پھر تمہیں ایسی حرکتیں نہیں کرنے چاہیے تو سر رونا چھپا کر بیجتے ہو خفیہ پیغام جو ہے الیہم ان کی طرف بالموددہ تی ساتھ دوستی کے یعنی دوستی اور بھائی چاہتے ہو ان کے ساتھ کے خفیہ خفیہ تم کر لو وانا اور میں آلم جانتا ہوں بما جو کچھ بھی اخفی تم تم خفیہ رکھتے ہو وما آلن تم اور جو چیز بھی تم اعلانیاں کرتے ہو جس چیز کا بھی تم اعلان کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ میرے علم میں ہے وما یفعالہ اور جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا منکم تم میں سے فقط پس بے شک وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میری نظر میں سیدھے راستے سے بٹکا ہوا انسان ہی تصور کیا جائے گا دوسری آیت دیکھیں ایس کفوکم اگر وہ تم پر کابو پا لیں تمہیں پکڑ لیں جس کو کہتا ہے کیپچر کر لینا اپنے شکنجیں میں لے لینا گرفت میں لے لینا تم لوگوں کو یکونو تو وہ ہو جائیں گے لکم تمہارے لئے آدہ دشمن جمع ہے یہ ویب ستو اور وہ کھول دیں گے پھیلا دیں گے الائکم تمہاری طرف اے دیا ہم ہاتھوں کو جس کو اردو میں ہم کہتا ہے دست رازی کرنا ہاتھ بڑھانا یعنی کہ تم لوگوں کو سزا دینے کے لئے اپنے ہاتھوں کو بھی کھلا چھوڑ دیں گے وَالْسِنَةَهُمْ اور ان کی زبانیں بھی یعنی وہ زبانوں سے بھی تمہیں عذیت دیں گے اور ٹارچر کریں گے اور ہاتھوں سے بھی بِسُّوِ ساتھ بُرائی کے وَوَدُّو اور وہ چاہیں گے وہ خواہش کریں گے لَوْ تَقْفُرُون کاش کہ تم پُفر ہی کرڑا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم ان میں سے دوستی اور بھائی چارہ ڈونڈ رہے ہو تو وہ ایسے ہیں کہ صحابہ کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جو صحابی کو بھی پکڑا جاتا تھا کس طرح کافر ان پر ظلم کرتے تھے اور آج کے دور میں بھی اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ڈاکٹر آفیا صدیقی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے ظالم کافر جو ہیں ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں ہاتھوں سے بھی زبان سے بھی تو ہر طرح سے ان مسلمانوں پر کافر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہا ہے کہ یہ تمہارے پھر خیرخواہ نہیں رہتے جب تم ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں یہاں فرمایا جا رہا ہے لن تن فاکم ہرگز نہیں نفع دے گا کبھی بھی نہیں یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے عربی و میں یہ لن تن فاکم جہاں بھی آجائے کہ ہمیشہ کے لیے فار ایور یہ بات نہیں ہے لا تو ہوتا ہے نا موجودہ دور میں یا مستقبل میں حال ماضی میں تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ کبھی بھی نفع نہیں دے گا تمہیں ارہامکم ان کی رشتے داریاں ولا اولادکم اور نہ ان کا اولاد ہونا اگر کافر تمہاری اولاد ہے یا ماں باپ بھی ہے تو کبھی بھی تمہارے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن بھی یفسلو بینکم تو فاصلہ کر دیا جائے گا جدائی ڈال دی جائے گی دور کر دیا جائے گا تم کو ایک دوسرے سے بینکم مسلمان اور کافروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا قیامت کے دن دن واللہ اور اللہ بمعصات اس چیز کے تعمالونہ جو بھی تم عمل کرتے ہو بصیر وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمال کو دیکھنے والا ہے قد بے شک بلا شبہ قانت ہے لکم تمہارے لیے اسواتن نمونہ حسنہ بہترین فی میں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس طرح رسول اللہ قد قانت ہے تمہارے لیے لکم تمہارے لیے اسواتن نمونہ حسنہ بہترین فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ولہ زینہ اور ان لوگوں میں ما آہو جو ان کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی ان کے امتی ان کو ماننے والے ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگی اے مومنوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کس وجہ سے آگے اللہ وہ بھی وجہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیوں اللہ نے یہ کہا اس قالو جب انہوں نے کہا لِقَوْمِ ہی اپنی قوم سے اِنَّا بے شک ہم بُرَاؤُ بَرِي ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مِنْكُمْ تم سے وَمِمَّ اور ان چیزوں سے تابودون جن کی تم عبادت کرتے مِنْ دُونِ اللہ سوائے اللہ کے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے شہر بابل میں جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو ان لوگوں سے کہا ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے لیکن اے ہماری قوم تم سے اور تمہاری چاہے رشتہ داریاں ہیں جو کچھ بھی ہے ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تم سے الگ ہیں بری ہیں اور تم سے بھی اور تمہارے جو اللہ کے سوا جو معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے کفر نہ ہم نے انکار کیا ہم نے کفر کیا ہم منکر ہیں بکم تمہارے بھی اور ان گتوں کے بھی وابادہ اور ہو گئی ہے یا کھل گئی ہے واضح ہو گئی ہے بیننا ہمارے درمیان وابینکم اور تمہارے درمیان اداواتو دشمنی والبغضہ اور بغض اچھا بغض کہتے ہیں جب تک کہ دشمنی جو ہے وہ اندر اندر کو شیدہ ہو اور اداوت دشمنی جب وہ ظاہر ہو جائے لڑائی جگڑے تک نوبت آجے یا تو تو میمت آجے تو اس کو کہتے ہیں اداوت یعنی دشمنی اور بغض دلی طور پر بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہم دلی طور پر بھی تمہیں برا ہی سمجھتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی تم ہمارے دشمن ہو ہم تمہارے دشمن ہیں کوئی دوستی نہیں ہے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے آبادن ہمیشہ کے لئے حتی حتی تومینو تم ایمان لے آو دللہ اللہ پر وحدہ جو کہ واحد ہے ایک ہے اللہ سوائے اس بات کے قولہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی بات کے لی ابی ہی ان کے اببہ کے لئے اچھا کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ آزر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے کچھ لوگ کہتے ہیں چچا تھے انہوں نے پچپن سے پالا تو یہ آپ کو جب تفاصیر پڑیں گے تو اس میں یہ اختلاف ملے گا تو یہ کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے جس کی باپ وجہ سے ہم کہیں کہ فلان فرقہ جائے وہ کافر ہے تو فلان مشرق ہے تو فلان مومن ہے تو یہ شروع سے اختلاف تفاصیر لکھنے والوں کے تحقیق کرنے والوں کے درمائن چلا آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ آزر ان کا باپ تھا یا چچا تھا جو کوئی بھی تھا بچپن سے ہی اس نے پالا تھا تو باپ کی حیثیت پر ہی تھا اگر باپ نہیں بھی تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ کہ بے شک ضرور میں استغفار طلب کروں گا توبہ کا طلبگار ہوں گا لَقَى تمہارے لئے وَمَا اور نہیں عملی کو میں ملکیت رکھتا میں قدرت رکھتا میرا اختیار نہیں ہے لَقَى تمہارے بارے میں مِن اللہِ اللہ سے مِن شئی کچھ بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے تمہاری بخشش اور توبہ تو میں چاہوں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے لیکن اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ جو چاہے وہ کرے رَبَّنَا اے ہمارے رب علیقہ اچھا ان لوگوں نے کافروں سے یہ باتیں کرنے کے بعد پھر آپس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ سے ان سب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ان کے ساتھیوں نے رَبَّنَا اے ہمارے رب علیقہ توقعنا تجھ پر ہی ہم نے بروسہ کیا یعنی سارے رشتے ناتے توڑ دیئے ہیں یاریاں دوستیں چھوڑ دیئے ہیں ملک و قوم قبیلہ سب کو دشمن بنا لیا ہے کس وجہ سے اللہ پر بروسہ اور اللہ پر توقع کرتے ہوئے وَاِلَئِقہ اور تمہاری طرف ہی اَنَا بَنَا ہم لوٹنے والے ہیں پلٹنے والے ہیں رجوع کرنے والے ہیں وَاَلَئِقَ الْمَسِير اور تمہاری طرف ہی ہمیں لوٹ کرانا ہے یعنی قیامت کے دن ساری دنیا کو اللہ رب العزت کے پاس ہی پہنچنا ہے تو یہ آپ کو ایک ویسٹن بھی آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں کیا عصوی حسنہ تو اس لئے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں رَبَّنَا اے ہمارے رب یہ بھی انہی لوگوں کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ان کی امت کی یہاں نکل کی جا رہی ہے ہمارے لئے بھی کہ اے ہمارے رب لَا تَجْعَلْنَا مَتْ بَنَا دِي ہمیں فِتْنَةً آزمائش لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کے کافر جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی کافروں کے ہاتھوں میں ہمیں تختہ مشک یا آزمائش مَتْ بَنَا دِي وَغْفِرْ لَنَا اور ہماری مغفر فرما دے ہمیں مَا فرما دے رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّا بِشَكْ اَنْتَ تُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ غَلْبِ والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے لَقَدْ بِلَا شُبَة ضرور تحقیق کَانَا ہے لَكُم تمہارے لئے فِيْهِم وہ سی بات کو اللہ تعالیٰ مزید سٹریس دے کر زور دے کر سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہے تمہارے لئے فِيْهِم ان میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے امتیوں میں عصوة حسانہ بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ لمن جو کوئی بھی کانہ ہو یرجو یہ امید رکھتا ہو یرجو اللہ اللہ کی امید رکھتا ہو کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے ساتھ ملنا ہے وَلْ يَوْمَ آخرہ اور آخرت کے دن کی جس کو امید ہو یقین ہو ان لوگوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے نقش قدم پر چلنا بہت ہی اچھی بات ہے بہت اچھا نمونہ ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو کوئی بھی يَتَوَلَّ اس سے پھر جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ ہوا وہ هُوَلْغَنی وہ غنی ہے بے نیاز ہے بے پرواہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے الحمید اور وہ خود سے خود تعریف کے قابل ہے تعریف کا پوری جو کائنات ہے اس کی جو کریشنز ہیں سب کی سب اس کی تعریف کر رہے ہیں انسان اس کی تعریف کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی دین پر ڈٹ گئے تھے جم گئے تھے یا کے ساتھ میرے نبی کے ساتھ جڑ جائیں چمٹ جائیں اور اپنی یاریاں دوستیاں اور کافروں کے ساتھ رشتے داریاں جو ہیں سب کو جو ہے وہ پھینک دیں ایک طرف اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے آگے دیکھیں جی سبقی مشق میں پیج نمبر فورٹی سکس ہے اور اس میں اچھا دیکھیں اس میں صرف چار ہی جو ہے نا دیے ہوئے ہیں مشکل الفاظ اور ان کے مانا ٹھیک ہے جی ان کو آپ نے بہت ہی اچھی طرح یاد کر لیا ہے شارٹ سلیبس ہے اور صرف یہی سبق ہے تو ہو سکتا ہے ان میں سے دو آجیں تین آجیں کوئی پیپر بنانے والا چاروں کے چاروں بھی یہ دے سکتا ہے کیوں کہ اس کے یہ ہوگا کہ بچوں نے تو پہلے پہلے سبق یاد کی ہوئے یہ انڈ والا تو تھوڑے دیکھا ہوگا کسی نے تو یہ چاروں مشکل ہیں یہ دے دوں تو اس لیے یہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس طرح سے رکھا کر گیا اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہوگا پیپر بنانے والا تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ انڈ پر ہے دردیان کام گیا اور یہ چار الفاظ ہیں تو ان کو بالکل اچھی طرح سے ان کے مانا اپنی یاد کر لینے اور اس کے جو کوئیسٹن ہیں ان کے ہم آنسل پر دیکھتے ہیں آپ کیسے ہیں اچھا جی پہلا سوال ہے قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنے میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو پہلی ہی آیت جو تھی یہ والے ٹھیک ہے جی پہلی آیت کا سارا جو ترجمہ ہے یہ اس سوال کا آنسر ہو جائے گا آپ اس کو چی طرح سے یاد کر لیں اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں تو وہ سب سے اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان جب تم میرے راستے میں نکلے ہو تو ان کافروں کو اپنا یار اور دوست مت بناو ان کے ساتھ جو خفیہ پیغامات ہیں یہ سلسلہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے کہ تم میرے راستے میں جہاد کی تیاری بھی کر رہے اور آپ نے جو راز ہیں پھر اس طرح سے ان کے تک پہنچ جائیں گے اور تمہاری جو جنگ میں کامیابی ہے وہ مخدوش ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو تھوڑا سا حضرت حاطب بن ابی بلتا کا حوالہ دے کر ابھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ شارٹ کوئسٹن آیا ہے تو دو نمبر کے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم اس پر نہیں مختصر سی بات اور جامع بات جو جو کوئسٹن ہے اس کا آنسر آ جائے کہ اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ دوستی والا رویہ بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ بات اس میں آپ نے واضح کر دینا دوسرا سوال ہے اس سبق میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سباب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا جائے تو یہ بھی اسی آیت میں پہلی میں ہی اس کا آنسر بھی آپ کو مل جائے گا اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کریں گے تو دونوں سوالوں کے جواب دینے کے آپ قابل ہو جائیں ہاں جی اس میں یہ دیکھیں یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ انہوں نے یخرجونا رسول کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا وہاں سے پوائنٹس بھی آپ بنا سکتے ہیں وائی جاکم اور تم لوگوں کو بھی مکہ سے نکالا کس وجہ سے یہی نہ کہ تم لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اپنے رب پر ایمان لے آئیں ٹھیک ہے یہ وجوہات ہیں لزت نے بھیجا ہے اس کو وہ لوگ نہیں مانتے ٹھیک ہے جی اس سے آگے ہم دیکھیں گے تو وہ آجے گا کہ وہ اپنا تم لوگوں نے جو حق اللہ تعالیٰ دیکھیں اسی میں ہے یہ تیسری وجہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے اس حق سے جو تمہارے پاس آئے حق کے منکر ہیں وہ کافر ہیں وہ آگے بھی آپ لکھ سکتے ہیں بتوں کے پرستش کرتے ہیں مسلمانوں کو ظلم و ستم کرتے ہیں سارا کچھ لکھے تو یہ تین چار پوائنٹ سا بنا کر واضح طور پر دوسرا سوال کا آنسر جی تیسرا سوال ہے جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ جو آیت نمبر دو ہے اس کا ترجمہ جو ہے یہی اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں لکھیں تو اور بھی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب یہ کافر مسلمانوں پر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو صحابہ کو انہوں نے شہیر بھی کیا مکہ میں ترہ ترہ کی سزائیں بھی دیں تو وہ جو صحابی جو تھے پکڑے گئے تھے ایک حضرت خباب بن عدی ٹھیک ہے نا ایک تو خباب بن عرد ہیں جن کو کوئلوں پر لٹاتے تھے کافر ان کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے اور ایک ہے خباب بن عدی یہ خباب بن عدی خباب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کافروں نے پکڑا تھا اور چاروں طرف سے سب نے حملہ کیا تھا اور ان کو شہید کر دیا تھا نیزے تیر اور تلواریں مار مار کر ان کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا تو وہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جب تم لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں کافر تو پھر اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو تم پر کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور آخری حد تک جاتے ہیں یہاں تک کہ تم کافر ہی ہو جاؤ یہ ان کی خواہش ہوتی ہے یہ آپ کا جی تیسرے سوال کا جواب آگیا اس کے بعد ہے جی ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس عصوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے دیکھیں آیت نمبر فور ہے قد کانت لکم عصواتن حسنہ تو فی ابراہیم ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد ہے یہ آیت پوری اس کا ترجمہ آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا نیچے شروع ہوتی تھی ہے یہاں تاکہ یہ کافی ہے اس سوال کا آنسر جائے کافی ہو جائے گا تو اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جو عصوہ تھا جو ان کو کہا گیا ہے کہ ہمارے لئے رول مارڈل ہیں وہ کس لئے کہ انہوں نے یہ علال اعلان اپنی قوم سے اپنے باپ سے اپنے قبیلے سے سب سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور تمہارے کفر و شرک سے تمہارے بتوں سے ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہاری اور ہماری جو ہے وہ کھلم کھلا دشمنی ہے تا قیامت حتیٰ کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ اور ہاں اتنا اپنے باپ سے کہا تھا کہ تمہارے لئے میں اللہ سے توبہ اور استغفار کروں گا کہ تمہیں ہدایت دے دے تمہیں بخش دے لیکن میرا اختیار نہیں ہے اللہ کے فیصلوں کے بارے میں ٹھیک ہے نہیں اپنے الفاظ میں بھی لکھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کی اگر آپ پریکٹس کر لیں تو جب رٹا لگایا ہوتا ہے تو پھر بندہ ایک لفظ بھی بھول جائے تو پھر وہاں پر کافی دیر سوچنے میں لگیتی اپنے الفاظ جو ہیں وہاں آپ کو لفظ بھول بھی جائے گا تو اس کی جگہ آلٹرنیٹ لفظ آپ کا دماغ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اور لکھ دے گا تو اس لئے کہ یہ وباؤں سے آپ کو بچا کر رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو قرآن پاپ کو سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ